سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے میں آج ہی آلہ عزت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھ رہا تھا کسی نے سوال کیا آپ سے سور ملک کے بارے میں تبارک کے بارے میں تو آپ نے کیا نفیز جواب ارشاد فرمایا اے میرے عزیزو اس کو پڑھ لو یا مجھ سے سن لو تمہارا تسلی سے سینہ چوڑا ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی میں سور ملک کی تلاوت کرتا تھا جس کو آپ تبارک کہتے ہیں انتیسویں پارے کی شروعات سب سے پہلی سور ہے یا اس کے گھر والے اس کے لئے تلاوت کرتے ہیں کہا جیسے ہی تمہاری روح قبض ہوئی تمہارا انتقال ہوا تمہارے عزیز تمہیں لے جا کر کے قبرستان میں دفن کراتے ہیں کیا لے جاتے ہیں ساتھ میں پیسوں کی اگڑی چھوڑاتے ہیں تمہارے کھانے پینے کی کوئی چیزیں چھوڑاتے ہیں ایسی پنکا کچھ کچھ ہی نہیں تمہارے عزیز ہی صرف سفید کپڑے میں دفن کر کے آ جاتے ہیں پھر تمہارے اوپر مٹی ڈال کر کے آتے ہیں ایسے حالات میں کون جاتا ہے تمہارے ساتھ فرمایا گیا جیسے ہی تمہارے رشتے دار قبرستان سے چالیس قدم دور جاتے ہیں جیسے ہی جاتے ہیں عزاب کے پرشتے آ جاتے ہیں عزاب کے پرشتے قبرستان میں دا قبر میں آتے ہیں اور جیسے ہی وہ عزاب کے پرشتے آتے ہیں تو یہ سورے ملک سورے ملک سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کو عزاب دینے نہیں دوں گا میں اس کو عزاب دینے نہیں دوں گی یہ سورے ملک ایک حسین شکل میں آتی ہے بیٹھ جاؤ تو عزاب کے پرشتے کہتے ہیں کبھی سامنے سے آتے ہیں کبھی پیچھے سے آتے ہیں لیکن وہ سورے ملک جو ہے ہر جگہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے توجہ چاہتا ہوں کونسی چیز تمہارے ساتھ جائے گی اور تم کیا کمانے میں لگے ہو سورے ملک کو اتنی طاقت دی جاتی ہے حدیث پاک میں قبر میں آ کر کے فرشتوں سے جھگڑا کرتی رہتی ہے عزاب کے فرشتوں سے کہ نہ میں عزاب دینے نہیں دوں گی پھر وہ عزاب کے فرشتے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے ہر جگہ یہ سورے ملک ان کا مقابلہ کرتی اخیر میں وہ عزاب کے فرشتے کہتے ہیں اے سورے ملک ہم خود سے نہیں آئے اللہ کے حکم سے آئے ہیں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ہم اس کو عزاب دیں گے اس کے گناہ ہیں اس کے سیئیات ہیں اب سورے ملک کہتی ہے توجھو اچھا تم اللہ کے حکم سے آئے تھوڑی دیر انتظار کرو میں خود اللہ سے بات کر کے آتی ہوں میں اللہ سے بات کر کے آتی ہوں یہ سورے ملک جاتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور عرض کرتی ہے کہ مولا کیا تم اس بندے پر عزاب کے فرشتے بھیجا جو مجھے ہمیشہ تلاوت کیا کرتا تھا جس کے گھر میں میری تلاوت ہوتی تھی کیا تم اس بندے پر عزاب کے فرشتے بھیجا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں اس کے کچھ گناہ تھے اس کے کچھ سیئیات تھے اتنی سزا اسے دی جائے گی سورے ملک کہتی ہے نا مولا اس بندے کو تو عزاب نہ دے میری سفارش قبول فرمالے رب تعالیٰ فرماتا ہے عزاب کے فرشتے جا چکے قبر میں عزاب ہوگا اب سورے ملک کیا کہتی ہے سنو میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو عجیب سی قیفیت تھی یہ سورے ملک کے بارے میں میرے آقا فرماتا ہے یہ مولا سے رب تعالیٰ سے جھگر پڑتی ہے اور کہتی ہے اے رب زلدلال اگر تو اسے عزاب دے گا ہی تو پھر تو اپنے کلام سے مجھے باہر کر دے اللہ اکبر اپنے کلام سے مجھے نکال دے میں تیرا کلام ہوں یا نہیں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورے ملک تیری سفارش میں نے قبول کر لیا جا واپس اور عزاب کے فرشتے جا چکے اس کی قبر میں اب تو روشنی لے جا اب سنو اس کے بعد کی بات اس کے بعد کی بات میں نے پڑھا تو میرا دل بھی تھنڈا ہوا اے میرے عزیزوں میرے سننے والوں آج کے بعد سے اس کی پابندی رکھو سورے ملک اب آتی ہے واپس آتی ہے عزاب کے فرشتے ابھی قبر میں کھڑے ہیں عزاب دے نہیں رہے میت کو کیونکہ یہ کہہ کر گئی تھی میرے آنے تک رکنا رب تعالیٰ سے بات کر کے اجازت لے کر کے سفارش کر کے واپس آئی اور کیسے آتی ہے عزاب نے لکھا ہے حدیث کو قبر لے کر آتی ہے اور ساعت میں حسین پھولوں کا گلدستہ لے کر آتی ہے خوشبویں لے کر آتی ہے جنت سے اس میت کے لئے اور جلدی سے آ کر قبر میں تکیہ لگاتی ہے اس کو بھی جھونا دیتی ہے خوشبووں سے اسے سہراب کرتی ہے اور اس کے بعد پونچتی ہے اے میرے عزیز کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی یہ ہے سور ملک جو ہماری قبر میں بھی جانے والی ہے ساتھ میں تم اس کی بجائے صرف اور صرف یہ سمجھتے ہو کہ نوٹ اور ووٹ سے سب کچھ ہو جائے گا تم صرف اور اپنے منصب اپنے غرور اور اپنی کلسیوں کو بچانے کے چھکر میں دنیا میں ایسے مست ہو گئے کہ تمہیں اپنی قبر کہا اور اپنی حشر کا خیال تک نہ رہا اس لئے میرے عزیز آج کے بعد ہو سکے تو روزانہ سونے سے پہلے سور ملک کی تلاوت کر کے ہی سو اگر پڑھ نہیں سکتے تو حسین انداز میں کئی قاریوں کی تلاوت موجود ہے تمہارے موبائل تمہارے ساتھ رہتے ہیں تم اپنے موبائل میں سور ملک کی تلاوت لگا کر مشکل سے جانتے ہو تین منٹ کی ہے یہ تین سے ساڑھے تین منٹ میں پوری سور تلاوت ہو جاتی ہے تین سے ساڑھے تین منٹ جو بندہ تین تین گھنٹے فین دیکھ کر کے سنتا ہے اس کے لئے میں سوچتا ہوں کیا تین منٹ بھاری ہو جاتے ہیں اللہ کا کلام تلاوت کرنے کے لئے آج سے اس چیز کو پابندی کے ساتھ عمل میں لیاؤ انشاءاللہ ہماری قبر روشن ہوگی انشاءاللہ اور فرمایا جو سور ملک کا پابند تھا سور ملک کا پابند تھا اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو اندھیریوں سے بچا دے گا روشن ہو جائے گی قبر میں آج جو بھی سور ملک کی تلاوت کیا یا ہمارے ہاں سے جو بھی تلاوت ہوئی اس کا ثواب میں میرے عزیز بھائی انیس بللہ کی روم کو نظر کرتا ہوں مولا ان کی قبر کو بھی روشن کرتے ہیں آج دل دکھتا ہے ان کی جدائی کا غم مجھے بھی ہے ایک بہترین مخلص مشورہ دینے والا ہمارے اندر سے کم ہو گیا اکثر ایسا ہوتا کہ کسی سے دل لگتا ہے وہ ایک ایسا بندہ تھا جس سے دینی مشورے بھی لیے جا سکتے تھے دنیاوی مشورے بھی لیے جا سکتے تھے اور جس کے ساتھ دوستی کرتا اخلاص کے ساتھ کرتا امانتداری کے ساتھ گھر والوں سے پوچھو تو ہر ایک کا خیال رکھنا بہنوں کا بھائیوں کا اپنی خالہوں کا اپنے سارے رشتہ داروں کا پھر اپنی ڈیوٹی کا اپنے منصب کا اور پھر یہاں پر بھی وقت دینا مسجد میں بھی وقت دینا اور مجھے یہ بات یاد ہے ذکری کی مجلسیں جو چلتی تھی ہماری ان میں کبھی وہ کسی ذکر کی مجلس کو ناغا نہیں کرتے تھے رات کے دو بجے تک ذکر کر کے ہی جو بندہ دن بھر تھکا ہوا ہو کام کاج میں لیکن ذکر کیے بغیر وہ نہیں جاتا یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ مرہوم کی اچھائیاں ہیں میں آج آپ کے سامنے برسر اعلان یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرمایا میرے آقا نے جس کے انتقال کے بعد اس کی مومنین اچھائیاں گنانے لگے تو مولا مومنین کی گواہی پر اس کی بخشش کر دیتا ہے مومنین اگر اس کی اچھائیاں بیان کرنے لگ گئے تو اللہ تعالی اس کی بخشش کا اعلان کرتا ہے اور مجھے میرے رب کی ذات پر یقین ہے کہ جس نے مجھے سے بندی کی ہاں پر حمایت کی ہے یا مدد کی ہے ضائف سی بات ہے میرا کیا رشتہ ہے ایک عالم سمجھ کر کے یا غلام رسول سمجھ کر کے میری مدد کی ہوگی اور اللہ تعالی اس کو رائے گا نہیں جانے دے گا انشاءاللہ العزیز اس کا عجر اتنا بڑا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ایک اور روایت میں آپ کو بتا دوں دینداروں سے تعلق رکھنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی کیا قیفیت ہوتی ہے دین سے تعلق رکھنے والا علم یا غلمہ سے تعلق رکھنے والا کرامن کاتبین سب کے ساتھ ہیں جو نام عامال لکھ رہے ہیں ہے یا نہیں نام عامال لکھنے والے فرشتے سب کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ہیں لیکن جیسی ہم مر گئے ہیں انتقال ہو گیا تب کہاں جائیں گے فرشتے فرمایا کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اپنے لکھنے کی ڈیوٹی ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا جس کام پر تو نے ہمیں معمول کیا تھا اس بندے کا وقت ختم ہو گیا وہ دنیا سے چلا گیا اب ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا اب تو ہمیں اجازت دے ہم آسمانوں پر آتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب آسمان میں کوئی جگہ باقی نہیں اتنے فرشتے ہیں تمہاری عبادت کی اب ضرورت نہیں یہاں سب بھڑا ہوا ہے کوئی جگہ نہیں وہ فرشتے کہتے ہیں مولا یا تو پھر زمین میں ہمیں عبادت کرنے کی جگہ دے جہاں ہم تیری عبادت کریں رب تعالیٰ فرماتا ہے پوری زمین میرے ملائکہ سے بھری ہوئی ہے سب عبادت کر رہے ہیں مزید اب عبادت کی ضرورت نہیں تمہاری طرف سے تو اب فرشتے کہتے ہیں کہ مولا آسمانوں میں بھی جگہ نہیں زمینوں میں بھی نہیں ہم کہاں جائیں اب ہمارا کام کیا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جو مومن بندہ انتقال کیا اس کا آخری وقت کیسا تھا اس کا آخری وقت دین کے ساتھ تھا علم والوں کے ساتھ تھا ایمان کے ساتھ تھا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے کرامن کاتبین جاؤ اس کی قبر پر کھڑے رہو قیامت تک تصویح پڑھتے رہو اس کی قبر پر جاؤ اور قیامت تک تصویح پڑھتے رہنا اس کا ثواب اس قبر والے کو ملتا رہے گا میرے عزیزوں یہ ہے جو قبر میں لے جانے والی چیزیں ہیں جن چیزوں کو ہم جمع کر رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز جانے والی نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کفن میں ایک جیب بھی نہیں ہوتا کئی سلائی ہوتی ہے کفن میں کوئی جیب بھی نہیں رکھا جاتا اور یہ بات بھی سب کو پتا ہے کہ وہاں فرشتے رشوت بھی نہیں لیتے ہیں کہ تم پیسہ دے کر کہ ان کے سوالات کو گول مول کر جاؤ چھونڈ جاؤ نہیں وہاں کوئی اور ہی حکومت ہے وہاں کوئی اور ہی حکومت ہے اس لیے اپنی تیاریاں مکمل رکھو ہر رات توبہ کر کے سو ہر رات استغفار اور تشہود کلمہ تیبہ پڑھ کر کے سو پتا نہیں دن بھر کون کون سے جملے تمہاری زبانوں سے نکلیں اور یہ بھی پتا نہیں کہ کون سی رات تمہاری آخری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سونتے ہوئے میں مر گئے اور صبح اٹھی نہ سکے بس طر سے ایسے بھی حالات ہیں موسیقی